بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویورس آج میں تھا دھرمشالہ میں انڈیا ورسز نیوزیلینڈ اور بڑا زبادست بہترین کاٹے دار مقابلہ ہوا جس کی امید سب کو تھی کہ ایک اچھا اور بہترین مقابلہ دیکھنے میں آئے گا اور وہی ہوا اور بہترین اور ایک زبادست مقابلہ جو ہے وہ کرکٹ کے فینس کو دیکھنے کو ملا جس طریقے سے بالنگ بیٹنگ وہاں پر رہی ہوئی اور آخری وقت تک آخری آورز تک 48 پہ آورز پہ آکے میج جو ہے اختتام پذیر ہوا ہے تو تھرل برقرار تھی اور بڑا زبادست قسم کونٹسٹ دیکھنے کو ملا انڈین کرکٹ ٹیم نے کیپٹن روی شرما نے پہلے ٹاوس جیت کے جو ہے وہ بولنگ کا فیصلہ کیا جو کہ ان کا درست ثابت ہوا اور سابقہ اگر ہم ریکارڈ دیکھیں تو یہاں پر دو ہزار تین سے لے کر اب تک آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپس کی بات کر رہے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ نیوزیلینڈ ڈومینیٹ کر رہی تھی چاہے وہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کا فائنل ہو یا دو ہزار انیس کا جو ہے وہ سمی فائنل ہو جس میں مار گبتل نے جو ہے مارٹن گبتل نے دہنی کو جو ہے رن آؤٹ کیا تھا تو وہ ہو تو وہ بھی جو ہے نیوزیلینڈ نے ون کیا تھا اور لگ یہی رہا تھا نائنٹی فائی پرسن کے نیوزیلینڈ ون کرے گا اور جس حساب سے وہ گراؤنڈ ہے وہ سوئنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اور نیوزیلینڈ جو ہے وہ پریفیر کرتا ہے کہ جو لائٹس کے میں جو ہے وہ بولنگ کرائے جائے سوئنگ سے کافی جو ہے وہ مدد ملتی ہے اگر ہم نیوزیلینڈ کی بیٹنگ کی بات کریں تو نیوزیلینڈ جس حساب سے انہوں نے بیٹنگ شروع کی اور ارلی ٹو وکٹس جو ہے انڈین ٹیم نے حاصل کری تو اس کے بعد جو ہے جو کم بیک کیا جو پارٹنرشپ لگی کھلاڑیوں کی دو کی تو اس نے جو ہے نیوزیلینڈ کی جو ہے بیٹنگ کو بوسٹ اپ کیا اور ایک اچھے ٹوٹل کی طرف لے گئے آخر میں جو ہے محمد شمی نے جو بہترین بولنگ کروائی اس کی وجہ سے رنس تو جو ہے کچھ کم بنے پندرہ سے بیس جو کہ زیادہ بن سکتے تھے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ نیوزیلینڈ نے مقابلہ تو خوب کیا میچی بڑا بہترین اور زبودس ہوا مگر ریزلٹ جو ہے وہ نیوزیلینڈ کے حق میں نہیں آیا انڈیا کے حق میں آیا اور انڈیا کے حق میں آنے کے لیے جو سب سے مین کردار جس نے ادا کیا ہے جو کہ پہلے بھی کرتا ہوا آیا اس ورڈ کپ میں بھی کیا اسٹریلیا اخلاف بھی کیا اور پچھلے مہج میں انہوں نے سینچری بنائی اس مہج میں تو نہیں بنا سکے رہے تو آج بھی جو ہے انہوں نے نائنٹی فائیو رن بنائے ویرات کولی ویرات کولی جو ہے جو اس وقت کرکٹ کے دنیا کے سب سے گریٹسٹ بیسٹ مین ہے انہوں نے جو ہے نائنٹی فائیو رنس بنا کے وہ آؤٹ ہوئے یعنی آخری جو ہے اس کے بعد دو بالس اور چلی ہیں اور تقریم پانچ رنس چاہیے تھے یعنی سینچری سے وہ رہ گئے اگر وہ سینچری ہو جاتی آج تو فورٹی نائنٹھ سینچری ہوتی اور ٹنڈولکر کا ریکارڈ جو ہے وہ برابر ہو جاتا مگر ٹیم کی جیت جو ہے ان کے لیے اہم تھی نہ کہ اپنی سینچری تو انہوں نے جو ہے نا وہ سینچری جو ہے نا ان کی نہیں ہو سکی مگر یہ کہ جو ڈیفرنس تھا نا یعنی کباب میں جو ہڈی تھی وہ ویرات کولی تھے انہوں نے جو ہے نا وہ بیچ میں دیوار کتاں کھڑے رہے اور انڈین ٹیم کو جو ہے وہ میچ چتایا پورا حالانکہ جس لیول پہ بیٹنگ شروع کی تھی روح شرما نے اور شبمن گل نے اور جس طریقے سے سٹارٹ لیا تھا اور کلاسیکل شورٹس لگایا ہے بہتین جو کوئی پریچر نہیں آیا ہے جب آپ کومنٹری سنیں یا ہندی میں سنیں یا اردو میں یا انگلیش میں اندر کومنٹری آپ سنیں تو اس کے بار بار جو ہے وہ ذکر آ رہا تھا شاہین شاہ فریدی کا اور روح شرما کا مگر وہ روح شرما نہیں رہے جو بیچ میں آپ کو نظر آ رہے تھے بلکہ 2019 کے ورل کپ والے روح شرما ہمیں اس ورل کپ کے نظر آ رہے ہیں کیونکہ ٹرینٹ بولٹ بھی لیفٹ ہینڈ سے جو ہے وہ بالنگ کرواتے ہیں اور شاہین شاہ فریدی بھی لیفٹ ہینڈ سے بالنگ کرواتے ہیں تو اس چیز کا بڑا چرچہ تھی اس چیز کی بڑی جو ہے نا وہ ڈسکشن ہو رہی تھی اس چیز میں بڑا جو ہے وہ گیما گیمی تھی اور بڑی چیز کے بارے میں جو ہے نا باتیں ہو رہی تھی چیم گوئیاں اور یہ کومنٹری میں بھی مگر اس چیز کو آور کم کر رہا ہے روح شرما نے اور اچھے طریقے سے وہ بیٹنگ کری ہے اور خوبصورت سٹوکس کھیلیں چاروں طرف شمر گل نے بھی بہترین سٹوکس کھیلیں بلکہ وہ وکٹ کے آگے آگے کھیل رہے تھے سٹوکس کیونکہ جب بولر کی جو ہے فاس بولر کی سوئنگ ہوتی ہے تو اس کو توڑنے کا یہی حل ہوتا ہے کہ بیسٹ من آگے آگے جو ہے نا وہ شورٹس لگاتا ہے اور اس چیز میں وہ کامیاب رہے اس کے بعد دو وٹے ان کی گری ہے اس کے بعد ویرات کو لیا ہے اور انہوں نے جو ہے نا ایک اپنی انگلز بیلڈ کرنا شروع کری ہے اس کے بعد جب پانچ وٹے ہیں جو ہے انڈیا کی گری اور جب جدیجہ بیٹنگ کرنے کے لیے آئے تو اس وقت جو ہے نا میچ اور بھی زیادہ جو ہے وہ دلچپ صورتحال میں جو ہے داخل ہو چکا تھا اور اس میچ جب جدیجہ کے آنے کے بعد انہوں نے بڑا اچھا جو ہے نا ساتھ دیا ویرات کو لیگا اور ویرات کو لیگا اگر ایک انڈ پر کھڑے رہتے ہیں ڈٹکے اور دوسرے انڈ سے وکٹیں گرتی رہتی تو انڈیا کو بڑی مشکلات ہوئی جس طریقے سے بیٹنگ چل رہی تھی نیوزی لینڈ کی اور جو ہے جس طرح کمبیک کیا اگر وہ نہیں ہوتا ہے انڈیا کی بالنگ لائن اپ کی طرف سے تو یہ جو تھری ہنڈیڈ پلس جاتا ہے تھری ہنڈیڈ تو ہوتا کیونکہ جس حساب سے وہ بیٹنگ چل رہی تھی مگر وہ سکور رکا اور اگر یہ بیس پچیس رن زیادہ بنتے تو ابھی سیناریو کو چینج ہوتا جدیدہ نے بڑی زبادرس قسم کی بیٹنگ کری انہوں نے بڑا زبادرس قسم ساتھ دیا رنگ چیز کے اندر اور انڈیا کی سٹرنٹھ ہے کہ وہ رنگ چیز کی طرف جاتی ہے اور رنگ چیز ان کی سٹرنٹھ ہے اس کو وہ لے کے چلے باقی پیچھ آسان نہیں تھی نہ ہی گراؤنڈ آسان تھا گراؤنڈ کے میں سوئنگ بھی ہو رہی تھی ساری چیز نہیں ہو رہی تھی اور جو روئی شرما نے فیصلہ لیا اور کل راج انہوں نے پریکٹس کی وہاں پر تو انہوں نے دیکھا بھی یہاں وہ ڈیو ہے تو اس حساب سے انہوں نے ٹاؤس جیت کے جو بالنگ کا فیصلہ کیا اور بیٹنگ ہے باہر میں کرنے کا مگر یہ کہ وہاں پر جو ہے وہ کلاوڈی بیدر تھا دوسرا یہ کہ چانوں طرف پہاڑ ہے پھر وہ موسم وہاں پر تھنڈا ہے ایسے لگتا ہے جیسے کسی تھنڈے علاقے میں ٹھوڑا میں میچ ہو رہا ہے جیسے انگلینڈ میں نیوزیلینڈ میں یا اس جگہ پہ ایسا ہی جگہ پہ میچ ہو رہا ہے تو ایسا کچھ سین لگ رہا تھا تو جس کی وجہ سے جو سوئنگ بھی ہوئی میچ کرنا انٹرس بھی کافی زب برست ڈویلپ ہوا ہاں پھر بھی میس فیلڈز بغیرہ ہوئی ہیں اور اس دیگر جو دھرمشالہ کی آؤٹ فیلڈ ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے یعنی کہ ورس آؤٹ فیلڈ ہے اس ٹورنامیٹ کے اندر کسی بھی گراؤنڈ کی باقی ٹورنامیٹ گراؤنڈ کی اپنی خود صورتی ایک الگ ہے یہ چیز ہے ویرات کولی اپنی سینچری مکمل نہیں کرسکے مگر ٹیم کو ان کو جتوا دیا اور اس کو کہتے ہیں کیسے آپ ٹیم کو لے کے چلتے ہیں اور ٹیم کو ایک نار جیت کی طرف گامزن کرتے ہیں اور یہ نہیں ہے کہ بیچ میں چھوڑ کے بیچ مجدار میں جو ہے نا وہ کہانی چھوڑ کے اور پھر لوگ کمپریجن کرتے ہیں جی ویرات کولی اور بابر آزم اور بابر آزم ایسے بابر آزم ایسے بھائی بابر آزم بہت پیچھے پھر وہی بات آتی ہے ہم پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ ویرات کولی اس وقت جو ہے وہ گریٹسٹ بیسٹ مین ہے کرکٹ کے اور بابر آزم کی اپنی شروعات ہوئی ہے ان کو بہت کچھ چھیکنے کی ضرورت ہے دوسری بات یہ ہے کہ کیپٹینسی جو ہے اس کی وجہ سے بابر آزم کی جو بیٹنگ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ تنگن لگ رہی ہے بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے یہی مشورہ ہے فینس کی طرف سے بھی پاکستان کے جو شائکین ان کی طرف سے بھی جو بھی ورلڈ میں کرکٹ کو دیکھنے پسند کرنے والے ہیں اور بابر آزم کو پسند کرتے ہیں بیٹنگ کی وجہ سے مگر وہ پرفارم نہیں کر پاتے آئی سی سی کے ٹرنامیٹس میں بڑے میچز کے اندر کوئی ایک دو کوئی چھوڑ گئی نہیں اس کو جیسے جو ہے اب کیپٹینسی بھی اگر وہ چھوڑ دیتے ہیں تو ان سے بڑا پریشر گلیز ہو جائے گا اور جو ان کی فارم ہوگی وہ بہار ہو جائے گی انشاءاللہ تالہ اور وہ جو ہے کیونکہ کیپٹینسی میٹر نہیں کرتی آپ کی بیٹنگ میٹر کرتی کیونکہ آپ ایز ای ٹیم جو کھیل رہے ہو ٹیم چندر وہ کھیل رہے ہو اپنی بیٹنگ کی وجہ سے نہ کہ اپنی کیپٹینسی کو جا کے رہے ہو بھائی کیپٹینسی تو آپ سے ویسے بھی نہیں ہو رہی نہ ہی آپ سے لیڈرشپ ہو رہی ہے نہ ہی کیپٹینسی ہو رہی ہے تو بھائی اپنی جو بیٹنگ ہے تو اس پہ توجہ دو اور اس سے لے کے چلو اس سے آپ ٹیم کو جتاؤ اس سے پاکستانی ٹیم کو جتواؤ جو کہ ضرورت ہے وقت کی اس سے آپ جو نا وہ لے کے چلو اور اس سے جو نا اپنی فتو اپنی بیٹنگ سے ٹیم کو فتوحہ دلواؤ اور اس سے کامیابیاں ملیں گی اس سے آپ کو میں لوگ یاد بھی رکھیں گے جیسے دوزہ انیس کے ورلڈ کپ کے اندر بابر آدم نیوزی لینڈ کے خلاف جو ہے وہ سنچری سکور کی تھی تو سارے جو اس سنچری کا ذکر کرتے ہیں کیپٹن کا ذکر نہیں کرتے کیپٹن سے ہوں کرتے ہیں بھئی ہاں بابر آدم دوزہ انیس میں سنچری کی نہیں تو بھئی یہ ایگو کو اس چیز کو چھوڑنے کی ضرورت ہے اور فینس کو بھی یہ روکویسٹ ہے کہ فینس اس بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں شوشل میڈیا ہے کہ بھئی بابر آدم ورلڈ کپ کا چھائے ادھر کچھ بھی آئے چاہے پاکستان جو وہ راؤنڈ میچز سے واپسی آ جائے چاہے پاکستان جو وہ سمی فائنل پہنچ کے سمی فائنل جیت جائے یا ہار جائے چاہے پاکستان جو فائنل پہنچ کے فائنل جیت جائے یا ہار جائے بات یہ ہے کہ بابر آدم کو اپنی کیپٹنسی جو ہے وہ چھوڑ دینی چاہیے تاکہ وہ اپنے جو بیٹنگ لائیں بیٹنگ ہے اس کے اوپر صحیح طریقے سے فوکس کر سکیں اس کے اوپر صحیح طریقے سے غور فکر کر سکیں اور اس کو صحیح طریقے سے لے چلیں جس کی وجہ سے وہ ان کی کرکٹ کے اندر ایک نام ہے ان کا ان کا نام کیپٹنسی کی وجہ سے نہیں ہوئا ان کی بیٹنگ کی وجہ سے ہوئے تو اس چیز کے باقی کل جو ہے وہ میچ ہے چنائے کے اندر پاکستان اور افغانستان کا تو وہاں بھی یہی ہے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم کیا کرتی ہے افغانستان کی ٹیم بھرپورے کمبیک کر رہی ہے اور ایک میچ جو انہوں نے انگلینڈ کو رایا ہوا ہے اس کے علاوہ جو ان کے پاس سپینرز کی بھی ایک اچھی خاصی خیپ ہے اچھی سارا خاصی تعداد ہے جو وہ جو ہے کامیابی سے بولنگ بھی کرواری اور پاکستان کے پاس لے دے گئے سپینر ایک ہی ہے اسامی ہے شہداب کان دونوں میں سے ایک کھیلے گا اور وہ بھی دونوں نہیں چل پا رہے ہیں شہداب تو بلکل ہی چل رہے ہیں اسامیر کچھ چل رہے ہیں پہلا میچ تھا اچھی حالی کٹ لگی ان کو اور وکٹ بھی وہ ایک حاصل کرسے گئے اوپر سے کیئی بھی ڈراؤپ ہو گئے دوسرا یہ کہ اسٹریزیانز کو بڑا غصہ تھا وہ پچھلے میں جار چکے تھے وہ سارا پاکستان میں نکال چکے ہیں اور راس آگر کوئی اگلا میچ آر گئے تو وہ اگلا ورس سے اگلی ٹیم پہ کسی میں نکالیں گے تو یہ چیز ہے اور جو ہے جو نیوزیلینڈ کا اور انڈیا کا جو میچ تھا بڑا ہی زبدت میچ تھا اور جس حساب سے وہ اسٹیڈیم ہے وہ وہ جو فوق آئی تھی بیچ میں دھند جو آئی تھی وہ بھی کمال کا سینہ آیا تھا پاکستان کے اندر بھی ایسے کچھ وینیوز بن سکتے ہیں ڈیویلپ ہو سکتے ہیں یعنی موجود ہیں ڈیویلپ ان کو کرنے کی ضرور ہے کہ پی سی بھی ان کو ڈیویلپ کریں ایسے سٹیڈیمز بنایا ہے ایسی جگہوں کے اوپر ایسے خوبصور جگہوں کے اوپر وائی ناٹ ایک بڑا زبدت قسم کا سٹیڈیم ہے ایک بڑی خوبصور جگہ پر اسٹیڈیم ہے مگر اس کی آؤٹ فیڈ وغیرہ اور کافی سارے جو ایشیوز جو ایک الگ جگہ اپنے وہ ان کی ہے وہ ڈسکشن ایک الگ ہے درم شاہلہ کی آؤٹ فیڈ وغیرہ کی تو یہ چیزیں پی سی بی کو بھی اس پر کام کرنا چاہیے کہ پاکستان میں ایسے وینیوز تلاش کرنے چاہیے ایسی جگہوں پر اسٹیڈیمز اگر موجود ہیں تو ان کے انفرسٹرکچر کو اور ان کو ڈیویلپ کرنا چاہیے ورلڈ کلاس لیول کے مہچز کے لیے اگر نہیں ہے تو ایسے کچھ جگہ ڈھونڈ کے تو وہاں بنایا جائے تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں باقی امید یہ ہی کی جا سکتی ہے کہ کل پاکستان جو وہ اچھی بیٹنگ کرے گا اچھی بولنگ کرے گا اور ہر فیڈ کے اندر جو ہے وہ بہترین جو ہے اپنی کلاس پیش کرے گا اور امید یہ ہی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو ہے بابر آدم جو ہے فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے اچھی ایک اننگز کھیلیں گے جس سے پاکستان اور پاکستانی ٹیم کو فائدہ ہوگا اور پاکستان شائق جو ہے وہ ان کو کچھ خوشی ملے گی کہ بھائی بابر آدم نے پرفارم کیا ہے بابر آدم نے اچھا رکھیل ہے سینچری بنائی ہے اور پاکستان ٹیم کو فتح ملی ہے تو اس چیز کا میں بڑا بیس اپنی سے انتظار ہے دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیسٹ ویلوگ میں تک تک اپنا اور اپنے گردوں نوا کے لوگوں کو خوب خیار رکھی گیا ویڈیو کو لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور شیئر کرنا بلکل بھی نہ بولیے گا کومنٹ کرنا بھی بلکل نہ بولیے گا اللہ حافظ